اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لنچہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کیمسٹری آف الکینز اگر ہم ارگینک کمپاؤنڈز کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں اوپن چین اسے ہم ای سائیکلک بھی کہتے ہیں اور ایلیفیٹک بھی کہتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں کلوز چین جنہیں ہم سائیکلک کمپاؤنڈز بھی کہتے ہیں اس لنچہ یاد رہے کہ اس چارٹ سے بھی اگزیم میں ہمیں ایم سی کو ایکسپیکٹیڈ ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ اوپن چین کو اور کیا نام دیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھرپور یہ جو سکرین اس پر نظر آ رہی ہے اس کو یاد رکھنا ہوگا اوپن چین میں بیٹے پھر ہمارے پاس دو طرح کے کمپاؤنڈز آ جاتے ہیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ سیچوریٹڈ ہوئے جس میں کاربن کی تمام ویلنسیز ہیڈوجن سا اکپائی ہوئی بھی ہوتی ہیں انسیچوریٹڈ ہوئے جن میں ڈبل اور ٹرپل بانڈ موجود ہوتا ہے یعنی ہم بات کر رہے ہیں سیچوریٹڈ میں الکینز کی انسیچوریٹڈ میں الکینز اور الکینز کی پھر ہمارے پاس جو سائیکلک کمپاؤنڈز ہیں گلوز چین کمپاؤنڈز ہیں ان کو بھی ہم دو میں کلاسیفائی کرتے تھے ہمو سائیکلک اور ہیٹرو سائیکلک اور پھر ہمو سائیکلک بھی ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایلی سائیکلک اور پھر ایرومیٹک تو یہ بیسک سٹرکچر تھا جس سے ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے اب سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن میں ہم نے نام لیا تھا الکین کا اور الکین میں ہمارے پاس دو ایکزیمپلز ہیں میتھین اور ایتھین ہمیں کیا پڑھنا ہوگا بچوں ہمیں ان کا سٹرکچر پڑھنا ہوگا ہمیں ان کی پریپیشن پڑھنے ہوگی اور ان کی پراپٹیز پڑھنے ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ایم سی کیوز جب بنتے سے تو کس طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں یاد رہے آپ کو ایگزیم میں بیٹے تین طرح کے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں ایک وہ جو آپ کی کونسپس پر ہوتے ہیں ایک وہ جو آپ کی میموری پر ہوتے ہیں اور ایک وہ جو کالکولیشن پر ہوتے ہیں اس چیپٹر سے ہمیں دو طرح کے ہم سی کیوز ملیں گے ایک آپ کی میموری بیس ہوگا اور دوسرا آپ کے کونسپس پر ہوگا یہاں پر ہمارے پاس نمیریکلز کی کالکولیشن موجود نہیں ہیں ہم کہتے ہیں میتھین is the first and simplest member of alkane family with a molecular formula CH4 جو نیچرل گیس موجود ہوتے ہیں جسے ہم سوئی گیس کہتے ہیں وہ اس میں 94% میتھین موجود ہوتا ہے اور یہ بلوچستان سے ہمیں بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہے جس علاقے سے ہمیں ملتی ہے وہ بڑی مارش پلیس ہوتی ہے اور وہاں پر رکابہ پانی موجود ہے اسی لئے ہم اسے مارش گیس بھی کہتے ہیں دو باتیں یہاں سے بیٹے آپ کو یادت نہیں ہے کہ میتھین سوئی گیس میں 94% موجود ہے اور میتھین کو ہم مارش گیس بھی کہتے ہیں ہمیں سوال آتا ہے امتحان میں why میتھین is called as مارش گیس تو جواب ہوتا ہے because it is founded in marshy places and stagnant ponds اس سے پہلے ہم hybridization پڑھ چکے اور اس کا recorded lecture بھی موجود ہے اگر ہم نے وہ lecture نہیں دیکھا وہ lecture پہلے دیکھ لیں تاکہ hybridization کا concept آپ کو clear ہو جائے اور پھر آپ structure of میتھین پر آئے ہم کہتے ہیں میتھین کا formula تھا CH4 اس کا مطلب اس میں ایک carbon اور چار hydrogen موجود ہوں گے یہاں پر hybridization کیا ہوگی ہمارے پاس sp3 ہوگی تو یہ shape آپ دیکھ رہے ہیں میتھین کی یہ center میں جو موجود ہے یہ carbon ہے اور بعد میں جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے hydrogen ہے tetrahydrol کا hybridization sp3 ہے shape tetrahydrol اور bond angle جو آپ کو ملے گا وہ 109.5 ہوگا 4 sp3 hybrid orbitals of carbon overlap with 4 s orbitals of hydrogen atom to form a methane recommendation نے بیٹھا کہ hybridization کی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ والے sentences آپ کو اس میں آسانی سے سمجھ میں آئے یہ structure ہے جو آپ exam میں draw کرتے تھے یہ tetra مطلب ہوتا 4 تو یہ آپ کے پاس tetrahydrol shape بنی بھی ہے یہاں پر ان کو بھی connect کر کے بتایا ہو اور یہاں پر اس کے علاوہ بتایا ہو اب اگر بیٹھے ہم آتے ہیں preparation پر تو ہمیں preparation کے methods کی heading یاد ہونی چاہیے ہمارے پاس پہلا method ہے from sodium acetate اب یاد کیسے کرنا ہے اس کو exam کے لیے دیکھو آپ کیا بنانے جا رہے ہو آپ methane بنانے جا رہے ہو CH4 کس سے بنانے جا رہے ہو sodium acetate سے تو آپ کو sodium acetate کا formula یاد ہونا چاہیے CH3 سے ONA acid ایک acid ہوتا ہے CH3COOH تو یہاں سے آپ نے acetate لیا اور یہاں پر آپ نے sodium لکھا تو formula کیا بن گیا CH3COONA یہ formula ہے آپ کے پاس sodium acetate کا آپ اسے ریک کسے کر رہے ہیں بیٹھے NEOH کے ساتھ جب sodium acetate ریک کرتا ہے NEOH کے ساتھ تو آپ دیکھئے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ NA اور یہ NA آپ اسے میں combine ہوا تو NA2 ہو گیا آپ کے پاس یہ CO ہے آپ کے پاس اور یہ 2O اور یہ 1O تو یہ گیا بن گیا CO3 بن گیا اب آپ کے پاس یہاں پر carbon موجود ہے یہاں پر 3 hydrogen موجود ہے اور یہاں پر 1 hydrogen موجود ہے تو یہ بن گیا CH4 Now this is the most convenient method for the preparation of methane MCQs کے لئے بیٹھے point آپ کو یاد کرنا ہے پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ کونسا method سب سے زیادہ convenient ہے تو جواب ہوگا from sodium acetate second method بیٹھے ہمارے پاس from methyl iodide methyl کا مطلب ہے CH3 iodide کا مطلب I لگا با ہوگا اب آپ کے بعد 2 methods ہیں ایک ہے آپ کے پاس nascent hydrogen اور ایک ہے آپ کے پاس reduction اب ہم پڑھ چکے atomic hydrogen اور nascent hydrogen کو chapter number 2 میں again request ہوگی کہ اگر آپ follow کر رہے تھے میں daily basis پر آپ سے request کر رہا تھا کہ جو ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں انہیں دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اب مسئلہ نہ ہو تو وہ بچے جو follow نہیں کر رہے تھے انہیں previous lectures میں جا کے سمجھنا پڑے گا کہ nascent hydrogen اور molecular hydrogen میں کیا فرق ہوگا تو یہ بیٹھے آپ کے پاس methyl iodide CH3I اور یہ آپ کے پاس ہے 2H یہاں پر آپ نے لکھا ہے ZN over HCL کچھ بچوں کا سوال ہوتا ہے کیسے بنتی ہے وہاں پر zinc اور HCL آپ استعمال کرتے ہیں تو وہیں پر یہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں CH3 کے پاس 1H چلا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے CH4 1HI کے پاس چلا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے HI یعنی hydrogen iodide اب اگر آپ کہتے ہیں سر میں یہ کام methyl iodide سے molecule hydrogen سے کروں تو آپ نے یہاں پر PD لکھا یاد ہوگا ہم نے پڑے تھے transition hydrides جس میں ہم نے کہا تھا کہ transition metals کے اندر یہ hydrogen جا کر چھپ جاتا ہے تو جو PD لکھا ہوئے آپ کے پاس یہ transition element ہے اس میں hydrogen موجود ہوتا ہے اگر دو hydrogen ہے 1CH3 کے ساتھ آئے گا تو بن گیا آپ کے پاس CH4 اور 1I کے ساتھ چلا گیا تو آپ کے پاس بن گیا HI یہ آپ کے پاس دو method ہو گئے پہلا method آپ کے پاس تھا sodium acid rate سے اور دوسرا method آپ کے پاس methyl iodide سے تیسرا method بیٹھے ہمارے پاس from methyl magnesium iodide جسے ہم نام دیتے ہیں grignards reagent اسے ہم generally RMGX کہتے ہیں R مطلب ہوتا ہے alkyl radical یہ رہا RMG اور یہ X X میں آپ نے آپ کے آئے لیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا سیر ہم اس کا hydrolysis کریں گے hydrolysis مطلب water استعمال ہوگا یہ H یہاں چلا جائے گا بیٹھے تو یہ بن گیا CH4 اور یہ OH اب یہاں آ جائے گا تو کیا بن گیا آپ کے پاس Mg OH I تو یہ تین basic method ہو گئے آپ کے پاس کون کون سے method تھے sode mercedate سے بنتا ہے methyl iodide سے بنتا ہے اور methyl magnesium iodide سے بنتا ہے اب آپ کو جو copies آپ نے mendien کیے بیٹھے اپنی preparation کے اس میں heading لگانی ہے اور heading کے پاس equation لکھنے ان کی wording کو نہیں لکھنا اب آتے ہیں physical properties پر جنہیں یاد رکھنا آپ کے لئے بہت ضرور ہی ہوگا چونکہ یہ mcq میں پوچھے جاتے ہیں تو methane کیا ہے سب colorless ہے orderless اور non poisonous gas اس بات کو آپ یاد دیس پوچھا جاتا کہ کیوں methane کم soluble ہے یاد ریزن بہت ضرور یہ آپ سائنس کے سرون سے آپ کے پار reasons ہونے چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ methane non polar ہے that is why it easily dissolve نہیں ہوتا methane molecule symmetrical ہے non polar ہم نے پہلے بات کو منٹین کر دیا methane is later than air اس کا مطلب گئے methane weight air سے کم ہے اب بچوں chemical properties کی طرف بڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں methane is relatively unreactive because carbon and hydrogen کے درمیان sigma bond بنے ہیں یہ usually acid based oxidizing agent reducing agents ان کے ساتھ react نہیں کرتا لیکن جتنے بھی alkane ہیں وہ دو reactions کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ہمارے پاس کہلاتا combustion halogenation ہمارے پاس ایک ایسا method ہے جس میں کہتے ہیں methane react chlorine کے ساتھ لیکن چونکہ یہ already saturated compound ہے تو addition تو نہیں ہو سکتا اس میں ہم یہاں پر کہتے ہیں اس میں replacement ہوگی chlorine سے chlorine sunlight کی مدد میں radical میں convert ہوگا یہ sunlight یہاں پر لکھا دیتا تو کیا بن گیا CH3 CL اور یہ جو CL ایک بج گیا تھا ہمارے پاس وہ hydrogen کے ساتھ بن جائے گا HCL اب یہ chlorومethane یہاں پر آگیا آپ کے پاس اگر CL2 سے مریق کروں گا تو ایک CL ایک CL ایڈ ہوگا تو ایک hydrogen remove ہو جائے گا CH2 CL2 اور ایک اور HCL بن گیا یہ chlorومethane تھا تو اب یہ dichloromethane ہو گیا اب آگیا CH2 CL2 یہاں سے لے لیا سیدھا ہم نے اب یہاں پر بھی CL2 موجود ہے جب ایک بار پھر CL یہاں پر لگے گا ایک 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 H2 تھا یہاں پر H1 ہو گیا CHCL3 ہو گیا ایک اور CL ہو گیا CCL4 plus HCL اسے ہم نام دیتے ہیں Carbon Tetra Chloride یہ تین steps ہوتا سب سے پہلے Initiation ہوتی Initiation کا مطلب تھا Sunlight کی مطلب سے CL2 break ہو گا Radicals میں پھر Propagation ہو رہا ہے ریکشن آگے بڑھ رہا اور last من termination ہوتی Sunlight remove کر دی جاتی ہے chlorine کے Radicals molecule میں convert ہو جاتے اور اس سے آگے reaction نہیں ہو رہا ہوتا second reaction بیٹھ یہ show کرتے ہیں combustion reaction جب ہم کسی بھی alkene کو react کرتے ہیں oxygen کے ساتھ burn کرتے ہیں oxygen میں تو ہمیں carbon dioxide اور water ملتا ہے and it is a highly exothermic reaction تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر delta H کی value آپ یہاں پر مل رہی ہے یہ methane ہے اپنے oxygen سے ایک دو product آپ کو ملیں carbon dioxide اور water methane is used as domestic fuel ہم گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے it is used in the manufacturing of methanol carbon black polishes extract اس کے uses ہیں اب آتھیں پیٹے second molecule پہ next molecule is ethane ethane second member اور formula ہے C2 H6 it occurs along with methane in natural gas and gases from oil wells یہ بھی natural gas میں موجود ہوگا کچھ traces میں in very small quantity it is also present in coal gas اب یہ structure ہمار پاس ethane موجود C2 H6 تو موجود ہے hybridization ہمیں اگر نہیں سمجھ میں آتی تو ہم اس ویڈیو کو مرتبہ دیکھ لیں گے اس میں animation کے مدد سے ہم نے hybridization سمجھی ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی carbon ہے اور یہ بھی carbon ہے جیسے یہ پر ڈراؤ ہوا اب آپ نے کیا لے لیا ethane یہ آپ کے پاس آ گیا ethane c2 h5 i آپ نے 2 hydrogen nescent hydrogen سے react کیا تو کیا بن گیا آپ c2 h6 یہ آپ پاس ethane اور یہ آپ کے پاس h اوپر ایکویشن میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح nescent hydrogen بنائے تو ہم نے یا hydrogen کو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہم سیکنڈ بیٹ ہمارے پاس ورڈ reaction جب methyl iodide کو treat کرتے sodium metal سے ethane بنتا اور اس reaction کو ہم نام دیتے ورڈ reaction یہاں پر CH3 i twice ہے اور 2 na ہے تو 2 sodium 2 iodine کو لے جائے 2 na i اور اب آپ ch3 اور ch3 بجھ گیا c2 h6 یاد رہے words reaction سے آپ صرف وہ alkane بنا سکتے ethane بنا سکتے جس کے آپ کے پاس even number of carbon ہوگے یعنی آپ اس سے methane نہیں بنا سکتے ethane بنا سکتے پھر propane نہیں بنا سکتے butane بنا سکتے چونکہ یہاں پر آپ کے پاس double ہو جاتے نمبر اس لئے آپ اس سے یہ بھی mc کو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم words reaction سے کیا نہیں بنا سکتے تو ہم اور numbers نہیں بنا سکتے ہم صرف even numbers بنا سکتے next bit method ہمارے پاس from ethyl magnesium iodide دیکھ پہلے کیا تھا methyl magnesium iodide اب ایتھائیل چونکہ ہم کیا بنانے جا رہے ایتھین بنانے جا رہے یہ gregnade region کہلاتا ہے rmgx اب آپ نے یہاں پر c2h5 لے لیا water ciri کر آیا کیا ہوگا c2h6 اور اب آپ کے پاس ہے mg och i next bit آپ کے پاس cataractric hydrogenation of ethyne اگر میں hydrogen add کرنا شروع کر دوں c2h4 ethyne کا formula دو hydrogen add double bond break ہو جائے گا کیا ملے گا c2h6 یہ آپ دیکھ پارے ہم نے پھر لکھا ni or 300 یعنی nickel metal کو transition element کو اگر 300 degree centigrade پہ heat کرتے ہیں تو اس سے آپ کو hydrogen مل جاتی ہے physical properties میں بیٹے ہم کہتے ہیں ethane is again a colorless اس کا boiling point آپ کے پاس ہے minus 89 degree centigrade it is sparingly soluble in water but readily soluble in ethanol chemical properties ہمارے پاس پہلی chemical property ہے combustion ہم کسی بھی hydrocarbon کو burn کرتے ہیں تو ہمیں carbon dioxide اور water ملتا plus heat بھی ملتی ہے because exothermic reactions ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ethane ہے آپ نے react کیا ایسے oxygen کے ساتھ آپ کو ملا carbon dioxide water اور heat next یہ پر بھی بیٹے آپ کے پاس halogenation ہوگی اب آپ کے اپنے مارک کرنی ہے آپ کو اسی youtube channel کے comment میں اپنے نام لکھنا اور ہنرنس مارک کرنی ہے انشاءاللہ next video lecture میں ہم اس کا test کر رہے ہوں گے اور پھر next جو ہماری class ہوگی اس میں chemistry of alken پڑھ رہے ہوں گے اس طرح الگائن اور باقی topic کو cover کریں گے اللہ حافظ